اللہ تعالیٰ جیزات ببرکاتہ کلام مقدس میں ارشاد فرمائیو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئین فإن اللہ به علیم اللہ تعالیٰ جیزات ببرکاتہ درشان فرمائیو اے دنیاں بارو قطعی ترہ سانتوان نیکی اکے پہنچی کو نہ تھا سگو نیکی حاصل کو نہ تھا کرے سگو مگر انا صورت میں تفاہ نیکی حاصل کرے سگو تھا جو جائن شئیسا تمام محبت قیو تھا انہی اکے اللہ جی راہ میں خرچ گئو وما تنفقوا من شئین فإن اللہ به علیم رب بکریم جیزات ببرکاتہ درشان فرمائیو جی کو بکوان اللہ جی راہ میں خرچ گئو تھا اللہ کریم اور یقید چلیئے در جانے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امدیو یو سو سے دو سویس مفہومی ترجمو ہوئیو جیسا سولی گال کواں کے سمجھ میں جیوئی تو کو ببانوں اللہ تعالیٰ جیزات ببرکاتہ جو کو ببانوں نیکی حاصل کرنا چاہے توانے کی کا سولی کون تھی سکا دیا رب بکریم جیزات ببرکاتہ درشان فرمائیو توانے کی اکیر تنے بوجی سکو تھا نیکی اکیر تنے حاصل کرے سکو تھا حتی تم فر اممہ تو حبون ہے اے سائی جو جہ شیسا تمام محبت گئو تھا جہیں جے طرف تمہ جی غبت آئے شوق رکھو تھا جہیں شیسا انہیں شیئے کے تہاں یہ کریں اللہ تعالیٰ جیزات ببرکاتہ دیرا ہمیں خرج کنو تلیں تمہ نیکی کے حاصل کرے سکو تھا اے یاد رکھو تمہ ذرو برابر بھی میری گیا ہے تا اللہ کے سب معلومہ ہے سبحان اللہ یہ آگا چھو ذکر تھی مفسرن سگورن لکھے ہوئا انہ جے لائے تا انہ کھاں پوئی آیت جے کہا ہے فیسی پارے جے آخری آیت جے کہا ہے علمِ رد بطری مجیزات ببرکات کافرن جے لائے ذکر کہی ہوئا جے کہ جن کفر کہو اے اونا جو موت بے افرت ایچے ہو اوے بھلے قیامت جے دیں رب کریم جی بارگاہ ہمیں پوری زمین سون جی بھرے لے اوہا جے کریں رب کریم جی بارگاہ ہمیں فدیے طورتے پہ جے جان جے بچائیں جے اے وزمیں یہ سمور و سون پوری روئے زمین جے کابی آہے آسمان جے کنار انتائیں سجی سون جی بھرے لے زمین پیشکن پدہ بی فلن یقبلہ منہ رب کریمہ فرمائیو تو ہنجی قطعی طورتے قبول نہ کی جن کفر کہو اے کفرت ہے انہ جو موت تھی رب کریم صلی اللہ پناہ میں رکھے آمین شلی اللہ رب کریم صلی اللہ ایمان صلی اللہ خاتم فرمائے آمین جن کفر کہو موت میں انہ جو کفرتے تھے جو افرت ہے جو کیامت جے دی پہ جی جان چڑان جے بدلے میں بھرے زمین بھرے لسون جی پیشکن تڑھے بی قطعی قبول نہ کی بھی اللہ کریم جو کرم آہے جو رب کریم ساتھ واقے محبوب جو قلم نصیب فرمائے زور سانجو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قلم نصیب جو خدا جی عزت جو قسم آہے تھے یا ایکی وضی دولت آہے جو انجہیوی دولت دنیا میں آہے تھے دنیا میں بھلے دولت آہے کچھ بیاہے عیشہ عشرت آہے نعمت آہے جی عزت جو لذب آہے اوہے سب بھئی ہفرے پاسے پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قلم جو قرب کریم ساتھ واقے نصیب فرمائے اوہے نعمت آہاں کافی سے کنی کانت ہی سکے ایکو ہلکو رکھی آواز بھلے ٹھیک ہوجے پر ایکو ہلکو رکھی جو نمبر ٹھیکو آواز ہندھ سکے سبحان اللہ جو محبت یہ سولی گال سنجھ میرے چیز اللہ زوک شو زور ساجو سبحان اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قلم جو قرب کریم ساتھ واقے نصیب فرمائے اوہاں اوہاں یا تمام ودی دولت آئے جی کہا اللہ کریم ساتھ واقے نصیب میں رکھی اللہ کریم جاک کے روڑے کرم آئیں جو ساتھ واقا مسلمان جے بھر میں جاو آئیں جاو آئیں جاو آئیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی یاو آفر بھلے روح زمین سو نجی بھرچ کرے کیا مدجی بھلے کترو بھکمائے کرے حبیب کریم جے حضور میں کھڑی اچھے حلی اقبل منہ وہو افی آخرت من الخاسرین حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کا داسیں انہیں تیبت نہیں کریں کوشش کبھی انیابت ہی گئی ہو جب کو لقصان جو آئے کینہ جو بھکمورا ہوتی می دو نخو بھیج کے پیری می دو پر حبیب کریم جا پیارا امتی زندگی آئے دماغوں کمائے بٹھے تو یا کا ودی گاہ گانے گا دنیا جو خسار و لقصان کچھ بے کونے دو پر حبیب کریم جا خسار و آخرت وارو آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی زندگی ہکڑو بھیرو ملن دیا یا وری کے رویو قبر میں یہ قدہیں چنگائی نہ تھی وری انہ کے لینداد والا ٹھیک آئے ہی وقت میں گزارے آئے وری موٹی بنی وری کجنے کیوں قدو کریا قدو آئے کو آسکار قدہیں بنائے زندگی ہکڑو بھیرو ملن دیا حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن فرمائیدہ ہویا جنتی بھلے جنتا دے حیابی بنن جنت میں سبخان ودھی کے پریشانی جے کہوں دی وہ جنت سبحان اللہ عیش عشرت جی جائے